اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو لن اینڈ سپیک چینیز ویڈ سادیہ تاریخ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے کمنٹ سیشن ہونے ہیں کمنٹ میں دیکھیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ڈیشیز پر فوڈ ویجیٹیبلز پر سائر سی اے آئر سائر فوڈ ویجیٹیبلز کو کہتے ہیں ہم میان تھیاو ایم آئی اے این میان ٹی آئی اے او تھیاو نوڈلز کو کہتے ہیں ہم میان تھیاو نوڈلز کو کہیں گے پاؤز سٹیم سٹوف بان کو کہیں گے بی اے او اگر کسی کو اے بی سی کی پرونانسیشن میں ڈیفکلٹی ہے تو وہ میرا فرس لیکچر لازمی دیکھیں پاؤز بی کی ساؤنڈ پی کی ساؤنڈ ہوتی ہے بی اے او پاؤز پاؤز سٹیم سٹوف بان کو کہتے ہیں چاو ڈمپلنکس کو کہتے ہیں جے آئی اے او چاو زیٹ آئی ز چاو ز ڈمپلنکس کو کہتے ہیں چیتن می فن چیتن می فن ایگ رائز کو کہتے ہیں ہم چیتن ایک کو بھی کہتے ہیں می فن ایم آئی ایف اے این فن می فن کک رائز کو کہتے ہیں ہم چیتن می فن ایگ رائز فرائی رائز ان کو ہم یوز کرتے ہیں رائز کے لئے می فن یوز کرتے ہیں کک رائز کے لئے یوز کرتے ہیں اگر ایگ رائز کے لئے یوز کرنا ہے تو ہم اس کو چیتن می فن کہہ دیں گے تھانگ تی اے این جی تھانگ سوپ کو کہتے ہیں چی اے این جی چیکن کو کہتے ہیں عی چی ج کے ساؤنڈ چ کی ساؤنڈ چی رو چیکن کو کہتے ہیں جانگ رو مٹن کو کہتے ہیں وہ اے این جی جانگ مٹن کو کہیں گے نیون رو بیس کو کہیں گے فش میٹ کو کہیں گے رو فش میٹ کو کہیں گے جو رو پور کو کہیں گے اب ہم نے کسی سے کوسچن کرنا ہے کہ آپ کو کھانے میں کونسی چیز پسند ہے تو ہم وہ کس طرح سے کریں گے کوسچن آپ کو پسند ہے تو لائک کیلئے یوز ہوتا ہے چھر چھر تو ایٹ کیلئے یوز ہوتا ہے شینما وٹ کیلئے یوز ہوتا ہے سائے سی اے آئے سائے ویجیٹیبل فوڈ کیلئے یوز ہوتا ہے اب یہ پورا کوسچن اس طرح سے بنے گا نی شی ہون چھر شینما سائے وچ ڈیش دو جو لائک ٹو ایٹ آپ کو کونسی ڈیش کھانے میں پسند ہے اب سامنے والا پرسن اس کو آنسے کرے گا وائے شی ہون لائک ٹو چھر ایٹ کیلئے یوز ہوتا ہے سی ایچ آئے چھر ایٹ کیلئے یوز ہوگا آئی لائک ٹو ایٹ فیلنگ ڈی بلانک میں نے اس لئے چھوڑی ہے یہاں پر واشی ہون چھر اب مجھے کھانے میں جو چیز پسند ہے آپ اس کو آنسے کر سکتے ہیں میانتیا اور نوڈلز پسند ہے چاوز اور ڈمپلنگ آپ کو جو چیز پسند ہے آپ یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں اور سامنے والے پرسنن کو آنسے کر سکتے ہیں مجھے یہ چیز پسند ہے اب سامنے والے آپ کھانا کھا ہٹے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم کھانے سے فری ہوتے ہیں دن اگر کسی نے مہینے سے بنایا ہوگا تو وہ تو کوسٹنگ کرے گا کیا آپ کو کیسا لگیا کھانا تو وہ کیسے کرے گا کوسٹنگ خاؤ چھر ما اچ اے او کیا یہ کھانا اچھا تھا جو آپ نے کھایا ہے سامنے والے آنسے کرے گا اگر اس کو پسند آیا تو وہ بتائے گا خان خاؤ چھر weirرا ویرڈلیشیس اگر کھانا پسند آیا ہے تو ظاہر ہے وہ تعریف تو کرے گا خان ویرڈلیشیس اگر آپ کو لیکچر میں کوئی بھی ڈیفکلٹی ہے تو دسکرپشن میں میرا گروپ دیا ہوا ہے آپ کیوں مجھے گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں کومنٹ سیشن آن ہیں کومنٹس میں آپ مجھ سے question کر سکتے ہیں کوئی بھی difficulty ہے any question آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو answer ملے گا اور ضرور answer میں خود کروں گی آپ لوگوں کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا والسلام اللہ حافظ